جڑا سے کہا وہ کھڑ گے صاحب نے دو سال جڑی تینیور پوری ہوئی بطور ادھیاکش کانگریس تھے انہوں سے مرپت سے کہا نال کسانہ تے کھیت مزدورہ نگلہ ہوئیاں اجدے جڑے یوجک سے گے روی شرمہ جی انہوں اسی آہ جوائنٹ کارڈینیٹر تو پروموٹ کر کے ورکنگ پریزیڈنٹ بنایا ہے ہما چلتا اس دوران اس سمیں دے ہوتے بابا حدیب جی دے ساڑی لوکل ایمیلے نے کانگریس تھے چودری رام کمار جی سی پی ایس اور رٹھور صاحب فورمہ پریزیڈنٹ ایمیلے تھیوگ دے سمیت مدیہ پردیش اور کرناٹکہ تو ہی ایمیلے زائے ساڑی اپنی کسان کانگریس دے جتھے بندک تانچے چون اکھیلیش شکلہ جی ساڑے پنجاب تو جڑے جوائنٹ کارڈینیٹر نے راہو لندر صدو میسس پکھل دے ہونہار سکتر فورمہ مقصد صرف ایسے گا کہ جڑا آج محول ہے ساڑے دیش بچ امیجدہ اپنی تقریر بچ بھی کیا کہ سارا جڑا دیش دا اس وقت سرکار دا فوکس ہے وہ پونجی پتیاں والنوں کے اندر رہتا ایک سو چالی کروڑ عبادی دے وچوں باغ انتی پندانچ لوک رہنے کسان نے کھیتی نہ جوڑے نے کھیت مزدور نے بہت سارے گریب طبقہ انہاں تاک جڑیاں گلہ کہیاں جا رہیاں وہ پونچ نہیں رہیاں اور کسانہ نے بہت عرصے تو اندولن کر کے ایک مانگ رکھیا کہ ساڑے دنیاں ایمپورٹنٹ فصلہ نے ہونا تو منیمم سپورٹ پرائیس دی جاوے لکھا کروڑا لوکاں دے جذباتا نوں روند دے ہوئے بی جے پی دی سرکار نے ساری انگلہ انگولیاں کرتیاں اور پچھلے دس سال جے پارلیمنٹ دے آنکڑے چکی ہے تھا وہ دے پندرہ لکھ کروڑ رپیا بہت تھوڑے جے جنیاں کورپریٹ کرانے نے پونچی پتی نے اڈانی اور امبانیاں ورگے انہاں دا رائٹ آف کر دیتا جات کے کسانہ دا جنہاں توڑے ہمارچل چھوٹے بھاگوان نے کسی دا دیڑھ لکھ کرزا کسی دا دو لکھ کسی دا تین لکھ وہ کسے کرزے انہوں نے کسے نوٹس چندی رہا سو کول ملا کے اے دیش جڑا واہ ایک کیپٹیلزم پونچی پتیاں والنوں ساڑا جڑا اور ریجن سی جتو موڈ تو توریسی اسی سماجوادی نیتیاں نال چلے سی گے ساریاں نو موقع برابر دا ملنا چاہی دا سی لیکن اس سرکار نے ایک جدہ جو امریکہ دی نیتی ہے کیپٹیلزم دی اونو وہ دوندے ہوئے تے گریبا نو درکنار کیتا اے ساریاں مدے جڑے سی گیا جتے ہمارچل پردیش تے نالا گڑھل کے دے وچھ بھی ڈسکاس ہوئے میں ایک منٹ پہلا انہیں پنجاب دے کسان دی پچھی گل میں کہنا چونہ کے ساڑے پنجاب دے بچھے آج انہی ماں دینیاں سرکاری خرید دا چونے دی دا بچھے دچ توڑے فصل آئی بھی ہے اس بہت بری حالات ہیں بلکل آم آدمی پارٹی فیل ہو چکی ہو تھے پنجاب دے بچھے تانکہ لگیاں ہوئی ہیں انہیں منڈیاں پریاں پریاں نکو نک کوئی پربند نہیں گا کسے دی خرید آج تک نہیں ہو رہی اور پنجاب دے بچھے ایک بکست سٹیٹ ہے سانو اپنی فصل جڑی کسانہ نو کسے نو تین سو تو لے کے چار سو روپے پرتی کوئنٹل کٹتے بیچ رہنے ہو دسٹرے سیل ہو لی کیونکہ پنجاب سرکار اور بی جے پی دی سرکار دی ملی پو گتناڑ ہوتے قریب دے کوئی پربند نہیں گے کسانہ دیاں جتے بندیاں نے اعلان کر کے آ پکے تو عورتے مورچہ لاتا جڑا سڑا ہے گا کسان پابند چندگڑ کسان کانگریس انہ دے مورچے دی انہ دی منگا دی سپورٹ کر دی ہے اور منگ کر دی کہ پنجاب سرکار ترانت جڑے کسانہ نو کٹ پیسے دیتے ہیں وہ پورے دیتے جان اور فصل جڑی آو دا چکندہ ترانت پربند کیتا جاوے دیکھو دیکھو ایسا ہے کہ یہ تو الٹیمیٹلی الیکٹوریٹ کے ہاتھ میں ہے نا یہ تو فیصلہ تو ووٹر نہیں کرنا ہے لیکن ایک بات جو ہماری پارٹی بار بار بول رہی ہے کہ یہ جو ریزلٹ ہے جو جذبات تھے لوگوں کو زمین کی اوپر جو ہم نے وہاں پر الیکشن کیمپین دیکھا آپ سب نے بھی دیکھا بی جے پی آل موسٹ نگلیجیبل تھی لیکن ریزلٹ جو ہے حیران جانکھائیں اس بات کے اوپر ہماری کوٹ فرم دے بوت لیول تیار کر رہی ہے کہ کیا ای بی ایمز میں کچھ کمی ہے کیا اس کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی ویو ہونے کے باوجود حریانہ میں پچھلی بار سے بھی سیٹیں کام آنے کا کوئی تک نہیں بنتی اتنی بڑی انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی انکمبنسی بی جے پی کے خلاف تھی سو ایٹس ای ویری سپرائزنگ ریزلٹ ہماری ہائی کمانڈ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر اس کے بعد وہ اپنی اگلی دوکار بھائی ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس مل کر کے سارا ڈیٹا رکھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی آپ کے امیلے صاحب نے یہاں حردیب سنگھ بابا جی نے اور ہم بھی بات کریں گے چیپ انڈسٹر صاحب کے جو بی جے پی کے وقت جو بدلہ کھوری اور جو وکرے کے تحت ہمارے کسانوں کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں وہ سارے مقدمے واپس ہونے چاہئے ہیں ہمارے ہی آج کانگریس کی سرکار ہے اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہی کسان پھر دوبارہ عدالتوں میں کھڑے ہوں گے تو یہ ہمارے لئے بھی